ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار نصف رات گزر جانے کے بعد میں جنگل کی طرف نکل کھڑا ہوا راستے میں میں نے دیکھا کہ چار آدمی ایک جنازہ اٹھائے جا رہے ہیں میں سمجھا کہ شاید ان چاروں نے اسے قتل کیا ہے اور لاش ٹھکانے لگانے کے لئے کہیں لے کے جا رہے ہیں جب وہ لوگ میرے نزدی آئے تو میں نے حمد جمع کر کے ان سے پوچھا اللہ عزوجلہ کا جو حق تم پر ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میرے سوال کا جواب دو کیا تم نے خود اسے قتل کیا ہے یا کسی اور نے اور اب تم اسے ٹھکانے لگانے کے لئے کہاں لے کر جا رہے ہو ان جنازہ اٹھانے والوں نے جواب دیا ہم نے نہ تو اسے قتل کیا ہے اور نہ ہی یہ مقتول ہے بلکہ ہم مزدور ہیں اور یہ جس کا جنازہ ہے اس کی ماں نے ہمیں مزدوری دینی ہے اور اس کی ماں اس شخص کی قبر کے پاس ہمارا انتظار کر رہی ہے آؤ تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ میں تجسس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہو لیا ہم قبرستان میں پہنچے تو دیکھا کہ واقعی ایک تازہ خودی ہوئی ایک تازہ خودی ہوئی قبر ہے اور اس کے پاس ایک بوری خاتون کھری انتظار کر رہی ہے میں ان کے قریب گیا اور پوچھا اممہ جان آپ اپنے بیٹے کے جنازے کو دین کے وقت یہاں کیوں نہیں رائی تاکہ اور لوگ بھی اس کے کفن و دفن میں شریک ہو کر ثواب کماتے انہوں نے کہا یعنی ماں نے کہا یہ جنازہ میرے لخت جگر کا ہے میرا یہ بیٹا بڑا شرابی اور گناہگار تھا ہر وہ شراب کے نشے اور گناہ کے دلدل میں غر کریتا تھا جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے مجھے بلا کر تین چیزوں کی وسیعت کی پہلی وسیعت بیٹے نے کہا ماں جب میں مر جاؤں تو میری گردن میں رسی ڈال کر گھر کے ارد گید گھسیٹنا اور لوگوں کو کہنا کہ گناہگاروں اور نافرمانوں کی یہی سزا ہوتی ہے دوسری وسیعت اے میری ماں مجھے رات کے وقت دفن کرنا کیونکہ دین کے وقت جو بھی میرا جنازے کو دیکھے گا مجھ پر لان تان کرے گا تیسری وسیعت میری ماں جب مجھے قبر میں رکھنے لگو تو میرے ساتھ اپنا ایک سفید بال بھی رکھ دینا کیونکہ اللہ عز و جل سفید بالوں سے حیاء فرماتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے اس سفید بال کی وجہ سے عذاب سے بچا لے ماں کہتی ہے جب میرا لخت جگر فوت ہو گیا تو میں نے اس کی پہلی وسیعت کے مطابق اس کے گلے میں رسی ڈالی اور اسے گزیٹنے لگی تو حاطف غیبی سے آواز آئے اے بڑیا اسے یوں مت گھسیٹو اللہ عز و جل اللہ نے اسے اپنے گناہوں پر شرمین دکھی یعنی توبہ کی وجہ سے ماں فرما دیا ہے جب میں نے اس بوری عورت کی یہ بات سنی تو میں اس کے جنازے کے پاس گیا وزر تھے وہ کہہ رہے تھے جب میں نے اس بوریہ کی بات سنی تو میں اس کے جنازے کے پاس گیا اس پر نماز جنازہ پڑی پھر اسے قبر میں دفن کر دیا میں نے اس کی بوری ماں کے سر کا ایک بال سفید بال بھی اس کے ساتھ قبر میں رکھ دیا اس کام سے فارغ ہو کر جب ہم اس کی قبر کو بند کرنے لگے تو اس کے جسم میں حرقت پیدا ہوئی جو جسے قبر میں دفن کیا تھا نا اس کے جسم میں حرقت پیدا ہوئی اور اس نے اپنا ہاتھ قفن سے باہر نکال کر بلند کیا اور آنکھیں کھول دی میں یہ دیکھ کر گھبرا گیا لیکن اس نے ہمیں مخاطب کر کے مسکراتے ہوئے کہا اے شیخ ہمارا رب عزوجل برا غفور رحیم ہے وہ احسان کرنے والوں یعنی نیکی کرنے والوں کو بھی بخش دیتا ہے اور گناہگاروں کو بھی ماں فرما دیتا ہے یہ کہہ کر اس نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی ہم سب نے مل کر اس کی قبر کو بند کر دیا اور اس کو مٹی دروس کر کے واپس آگئے جے میں ویکا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکا رحمت رب دی بلے 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 صلو اللہ تعالی علی محمد تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو یہ رحمتیں برکتیں لٹاتا ہوا مہینہ اور یہ ساری پیاری پیاری ساتھیں آئیے اس ان ساتھوں میں کچھ مغفرت و رحمت کی باتیں سنتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اندر گناہوں کا احساس پیدا ہو جب گناہوں کا احساس پیدا ہوتا ہے نا تو اس گناہوں کا احساس پیدا ہوتے ہی ندامت کی آنسو بھی بیتے ہیں اللہ کی رحمت یاد آتی ہے اس کی نعمت یاد آتی ہے بندہ رب کی طرح رجوع کرتا ہے اللہ سے معافی مانگتا ہے اور جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے اسے بخش دیتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب اسے نقل کرتے ہوئے اشارت فرماتے ہیں ایک بندے نے گناہ کیا اور کہا اے اللہ میرے گناہ کو بخش دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا ہے اور اس کو یقین ہے کہ اس کا رب گناہ معافی کرتا ہے اور گناہ پر گریفت بھی فرماتا ہے پھر دوبارہ وہ بندہ گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے میرے رب میرا گناہ معاف کر دے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا ہے اور اس کو یقین ہے کہ اس کا رب گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گناہ پر گریفت بھی کرتا ہے وہ بندہ پھر گناہ کرتا ہے پھر اللہ کی بارگاہ میں ارشاد کرتا ہے میرے رب میرے گناہ معاف فرما دے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا ہے اور اس کو یقین ہے کہ اس کا رب گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گناہ پر مواخذہ یعنی گریفت بھی فرماتا ہے تم جو چاہو کرو اللہ فرما تم جو چاہو کرو میں نے تمہاری مغفیرت فرما دی تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو واقعی اللہ کی رحمت بہت بری ہے کوئی آئے تو صحیح کوئی مغفرت کی بھیک لینے کے لیے بڑھے تو صحیح کوئی ندامت کے دو آنسو بہائی تو صحیح کوئی شرمی ندگی اور افسوس لائے تو صحیح اس کی رحمت بہت بڑی ہے اللہ تعبارہ و تعالی چوتھے پارے میں ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 135 کا حصہ ہے وَالَّذِينَ إِذَا فَعِلُوا فَاحِشَةً اَوْذَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُ اللَّهَ اَوْذَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُ اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُوا ذُنُوبَا إِلَّا اللَّهَ میرے عقائی نعمت امام اہل سنت مجدید دین و ملت پروان شعر رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن اپنے شورہ اعفاق ترجمہ قرآن کنزل ایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی یا اپنی جانوں پر ظلم کرے یعنی گناہ کرے سگیرہ کبیرہ جو گناہ کرتے ہیں بے حیائی کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ترجمہ ہے اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی یا اپنی جان پر ظلم کرے اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں اور گناہ کون بخشے سیواللہ اللہ گناہ بخش دیتا ہے اللہ گناہ ماں فرما دیتا ہے